اس سے بھی ہوتی ہے اور اب جب کہ ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو جانوروں میں یہ بیماری جو ہے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے منتقل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جسے ہم پیچش کہتے ہیں پیچش کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کا جرسومہ جو ہے وہ بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فوڈ وائزننگ جو ہے کاملی بیماری ہے اس کا بھی شیئر ہو سکتا ہے جرسوم جانوروں سے انسانوں میں دست ہیں اسحال یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بیماری ہے ٹی بی ٹی بی ٹی بی ٹی بی ٹی بی جو ہے اس کا جو بیماری پیدا کرنے والا جرسوم ہے مائیکو بیکٹیریم ٹی برکولوسیس جو ہے وہ بھی نوٹک ایمپارٹنس رکھتا ہے اس کی بیماری جو جانوروں میں پیدا ہوتی ہے یہ انسانوں میں یعنی ٹی بی اسے بھی ڈاٹ صاحب ہم وہ رکھیں ایک خطری کی علامت ہے کہ اگر کسی جانور کوئی لاغر کمزور جانور میں نے یہ سنا تھا کہ جو اکثر بہت جو لاغر کمزور جانور کا سائی زبا کرتے ہیں اس میں اس کا خطرہ ہو سکتا ہے دیکھیں جی ٹی بی جو ہے یہ سانس کی بیماری ہے تو یہ جو سانس کی بیماری ہے تو اس میں جو ہے خانسی نزلہ اور زکام تو یہ چیز جو ہے ذریعہ بن سکتی ہے خانسی نزلہ زکام جو ہے اس سے جو ڈراؤپنز ہوتی ہیں یا جو ہے اس سے جراسیم گرتے ہیں تو وہ جراسیم جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیز پہ جاہاں فارمر وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کسان کام کر رہا ہوتا ہے جو جانوروں کی دیکھوال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا کیریئر بن سکتا ہے بوائن ٹیوبر کلوزز میں ہم تھوڑا سا آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ اگر کسی فارم میں ٹی بی ہے یا اکثر یہ سرد ممالک کی بیماری ہے اور سرد ممالک میں یہ بہت زیادہ آتی ہے اور پورے فارم کے فارم جو ہے نا حکومت جنہ ترکیافتہ ممالک میں وہ ختم کروا دیتی ہے اس بیماری کی وجہ سے کیونکہ جو بوائن ٹیوبر کلوزز ہے وہ کبھی کبھی اگر فارم میں موجود ہے تو یہ دودھ اور گوشت میں بھی اس کے جراسیم آ سکتے ہیں اور یہ جراسیم جو ہے نا یہ انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہے یا ایک ملک سے دوسری علاقے ملک میں پھیل رہی ہے یا ایک بریعظم میں اس کا پھیل آئے تو ان کی کوئی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا لیں ڈاکٹ صاحب جیسے میں نے آپ بھی کوویٹ کے حوالے سے بتایا تھا پینڈیمک کے حوالے سے تو اسی بنیاد پہ جو ہے کچھ علاقائی بیماری ہوتی ہے جنہیں ہم انڈیمک کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے فارمرز کی آسانی کے لیے علاقائی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں بیماری ہوگی اور پھر وہیں پہ ختم ہو جائے گی اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ڈاکٹ صاحب ہمارے ہیں وہ اپی ڈیمکس ہیں جنہیں ہم وبائی بیماری ہیں وبائی بیماری ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی خاص پھیلاؤ جو ہے اکراس دی کنٹری یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ اس کا پھیلاؤ علاقائی سے بڑھ کے ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وسیعی طرح علاقے میں یہ نہیں جاتی ہے اور پی ڈیمک جو ہے جو وسیعی طرح علاقے کو کور کرتی ہیں انہیں پی ڈیمکس ہیں یعنی ہم یہ کوویڈ جو نائنٹین ہے ہم اس کو ایک پی ڈیمک بیماری چیز رکھیں یہ ایک پی ڈیمک ہے اور اس نے جانب پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے موسیقی